بند اے عزیز ہو یارب کر میری توبہ قبول حضرت خوازہ محمد عشن شاہ صوفیہ عبیریہ کے واسطے مہمانوں کی رح نمائی 1963 میں حضرت سلطان الالیہ قبلہ کے عرص مبارک کے موقع پر ڈلی سے روز نامہ ملاب کے ایڈیٹر جناب رام پرشن مستر جناب ڈاکٹر پریم لال شفا جناب لالہ سورج بھان جناب کول صاحب اور جناب کنہیہ لال ازردہ عرص میں شرکت کے لئے مرشد نگر حاضر ہوئے تین روز قیام کے بعد عزیز الاولیہ حضرت خوازہ عبدالعزیز میا شہزادہ نشی قبلہ سے رکشت کے عزازت لے کر یہ لوگ مرشد نگر سے شام کے سات بجے ڈلی کے لئے روانہ ہوئے مرشد نگر سے ملک اسٹیشن تک پہنچنے کے لئے حضرت شہزادہ نشی قبلہ نے بیل گاڑی کا انتظام فرما دیا راستے میں موسم اور ماحول کی خوشگواری کا ذکر شڑ گیا راگ کشن مستر صاحب نے دربار عالیہ مرشد نگر کے فیوز برکات احتمام عرص اور مرشد نگر کے ماحول کی تعریف کرتے ہوئے اشعار کی صورت میں اپنے ززبات کا اظہار نہایت پر سکون انداز میں کیا ٹانگا ملک کی آبادی میں داخل ہوا تو سب خاموش رہے مگر جب ٹانگا ملک کی آبادی سے کچھ آگے اسٹیشن کے جانب جا رہا تھا لالا سورج بھان صاحب نے فرمایا جی چاہتا ہے یہی راستے پر لیٹ جائے اس بات پر ڈاکٹر پریم لازشفہ نے انہیں ٹوک دیا اور کہا یہ دربارے مرشد ہے یہاں سو سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے تنبیہن یہ بھی کہا کہ یہاں زبان سے نکلی باتیں پوری بھی ہو جاتی ہیں سلسلائے کلام زاری تھا کہ اسٹیشن آگیا ٹانگا سواریوں کو اتار کر واپس مرشد نگر کی طرف چل دیا ملک اسٹیشن سے دلی کیلئے ٹکٹس خرید لی گئے کافی انتظار کے بعد ٹرین آئی رات کا وقت تھا اور شدید سردی کا عالم تھا ٹرین مسافروں سے کھچا کچ بھری ہوئی تھی ان حضرات نے کافی شور مچایا مگر کسی نے دروازہ اندر سے نہ کھولا آخر کار ٹرین ان لوگوں کو چھوڑ کر چلی گئی لیکن دلی پہنسنا بہت ضروری تھا رامپور دلی روٹ پر ملک کی چنگی پر آ گئے کہ شاید دلی جانے والی کوئی بس مل جائے جب چنگی پر پہنچے رات کی دس بسنے والے تھے ڈاکٹر پریم لال شفا نے ساتھیوں سے کہا اب تم لوگ سڑک کے کنارے لیٹ جاؤ شاید تمہاری مشکل آسان ہو جائے ویسے بھی تم لوگوں نے بڑی بڑی باتیں زبان سے نکالی تھی چنانچہ سب لوگ سڑک کے کنارے لیٹ گئے کنہیہ لال جی کا بیان ہے کہ اندھیری رات اور سخت سردی کا موسم تھا ہم لوگ سڑک کے کنارے لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک دو آدمی آئے جن کو ہم لوگ پہچان نہ سکے انہوں نے چنگی پر ڈوٹی دینے والے شخص سے کہا دیکھو کوئی ٹرک آئے تو روپ کر ان لوگوں کو سوار کر دینا وہ شخص ہماری باتیں سن چکا تھا اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ عجیب ہو چکا ہے اس شخص نے چنگی کا لمبا سنگلہ گرا دیا اور ایک ٹرک آ کر رک گیا اس شخص نے ٹرک رائیبر سے ہمارے بارے میں بات کی پہلے ٹرائیبر نے منع کر دیا لیکن اس شخص نے ٹرائیبر کو رازی کر لیا اور ہمیں ٹرک میں سوار کرا دیا ملک سے چل کر ٹرک مراداباد آ کر رک گیا ٹرائیبر نے کہا کہ ٹرک آگے نہیں جائے گا مراداباد تک ہی رہے گا ہم ٹرک سے اتر کر مراداباد اسٹیشن پہنچے جب پلیٹ فارم پر آئے تو معلوم ہوا کہ وہی ٹرین جو ہمیں ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی وہ مراداباد کی پلیٹ فارم پر کھڑی ہے ہم نے مراداباد سے دلی کا ٹکٹ خریدا اور اسی ٹرین سے آرام اور آفیت کے ساتھ وقت پر دلی پہنچ گئے یہاں آ کر ہم لوگوں کو خیال آیا کہ یہ سب کیا معاملہ تھا وہ لوگ یقینا ہمارے حضرت قبلہ کے فرشتہ دا تھے جو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے افسوس صرف یہ رہا تھا کہ اس وقت ہمیں یہ خیال کیوں نہ آیا اور ہم ان دونوں کو پہچان بھی نہ سکیں